بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 کو لکھا دیا دوسرے مرحلے میں جن چیزوں کو ان دونوں کے اوپر حمل کیا جائے ان کو جن چیزوں پر حمل کیا جائے ان سارے چیزوں کو کٹے کر لیں تو مارے پاس چندے کزائی کی صورت حاصل ہو جائے گی اب آج آئے گا تیسرا مرحلہ فرماتے تیسرا مرحلہ جائے ہوں چوتھے مرحلے کی پہلی صورت کا تیسرا مرحلہ ہے یعنی چوتھا مرحلہ اور اس کی پہلی صورت کیا سے ایک طرح نہیں حملی اور اس کا یہ تیسرا مرحلہ ہو جائے گا کہ جہاں ہمارے پاس کچھ قضائے حاصل ہو چکے ہیں فرماتے ہیں اس مرحلہ میں اب تک جو قضائے موجبہ یا صالبہ حاصل ہوئے ہیں ان میں جہاں مطلوب موضوع اور محمول کی جگہ پر ہو دونوں کو ایک دوسرے سے مقایسہ کریں گے پاس سگرہ اور کبرہ کی صورت ہمارے پاس حاصل ہو جائے گی یعنی جو ہمارے پاس کچھ موجبہ ہے جو ہمارے پاس کچھ صالبہ ہے اب ہم نے کیا کہنا ہے سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر دیکھنا ہے کہ کونسی صورت جو ہمیں نتیجہ دے سکتی ہے فرماتے پاس اگر ہمارے پاس ایسا قضیہ حاصل ہو جائے کہ جس میں محمول موضوع مطلوب کی جگہ پر ہو اور موضوع محمول مطلوب کی جگہ پر ہو تو شکل اول حاصل ہو جائے گی جیسے کلو انسان ان حیوان ہر انسان حیوان ہے و کلو حیوان جسم اور ہر حیوان جسم ہے ف کلو انسان جسم پاس ہر انسان جسم پر فرماتے یہ جو ہم نے انسان کیلئے جسمیت کو ثابت کیا اس کو ہم نے شکل اول کی طرح ثابت کیا وہ کس طرح فرماتے ہمارے پاس جو انسان تھا ہم نے کیا کیا یہ ہمارا موضوع تھا مطلوب فرماتے اس کے لئے ہم محمول لے کر رہے اور جو فرماتے کہ ہمارا محمول تھا جسم اس جسم کے لئے کیا لے کر رہے اس کے لئے حیوان کو لے کر رہے تو یہاں فرماتے ہم دونوں کو آپ اس میں ملایا تو پس ہمارے پاس شکل اول حاصل ہوگی چونکہ اس میں شکل اول کی شرائط پا جاتی ہیں پس ہمارا مطلوب شکل اول سے ثابت ہو جائے گا اسی طرح فرماتے ہیں اگر محمول موضوع مطلوب اور محمول مطلوب کی جگہ پر ہو تو شکل ثانی حاصل ہو جائے گی اور بتا یہ منتج نہیں ہوگی وجہ اس لئے کہ ہم نے کہا تھا کہ جو ہمارے پاس شکل ثانی ہوتی ہے اس میں دونوں مقدمہ میں ایجاب و سلوکتباہ سے اختلاف ہونے چاہئے یہ فرماتے ہیں چونکہ دونوں کے دونوں کیا یہاں پہ موجبہ ہیں پس فرماتے ہیں شکل ثانی سے منتجہ حاصل نہیں کر سکتے اس طرح فرماتے ہیں جو ہمارے پاس موضوع ہے اس کو موضوع مطلوب اور محمول مطلوب کی جگہ پر رکھیں تو ہمارے پاس شکل ثانی حاصل ہو جائے گی فرماتے ہیں اس طرح منتجہ حاصل ہو جائے گا یعنی کلو انسان ناتق و کلو ناتق جسمن فکلو انسان کی ثرمتیں ہمارے پاس ثابت ہو جائے گا ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہمارے پاس جو ناتک تھا فرمتیں ہم نے اس ناتک کو کیا قرار دیا دونوں میں موضوع قرار دیا اور جو ہمارا موضوع مطلوب تھا اس کو محمول کی جگہ پر رکھا اور جو ہمارے پاس محمول مطلوب تھا اس کو ہم نے محمول کی جگہ پر رکھا تو ہمارے پاس نتیجہ حاصل ہو گیا اس طرح فرماتے ہیں اگر ہم شکل رابع حاصل کرنا چاہیں مطلوب وہ اگرچہ یہاں پہ حاصل ہوگی لیکن وہ منتج نہیں ہوگی جیسے کلو ناتک انسان وبعض الجسم ناتک بات جسم ناتک ہے فبعض الانسان جس میں پاس بات انسان جو ہے وہ جسمیں فرماتے ہیں یہ کیا سیاں پر شکل ثانی کی طرح منتج نہیں ہوگی پاس ہمارے پاس شکل اول آگی اور شکل سالس آگی جیسے ہم نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں پس اس قضیح حملیہ موجبہ یا سالبہ کو اشکال اربعہ میں تبدیل کر کے نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے یعنی ہم نے سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا ہے جو ہمارے پاس شکل آ جائے گی اس شکل کی شرائط کو مدد رکھتے ہیں فرماتے ہیں ہمارے پاس نتیجہ ثابت ہو جائے گا یہ ہو جائے گی اس کی پہلی صورت جس کو ہم نے کیا سے اقترانی حملی کا نام دیا اب آگیا جائے گی دوسری صورت یعنی اس میں فرماتے کیا ہوگا کہ قضیح شرطیہ کے ذریعے معلوم تصدیقی تک پہنچنے کا طریقہ معلوم کیا جائے گا جس سے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس قضیح حملیہ ہے اس کو ہم کیسے حل کریں گے وہ ہم نے بیان کیا اب بیان کریں قضیح شرطیہ کو فرماتے ہیں قضیح شرطیہ کے ذریعے معلوم تصدیقی تک ہم کیسے پہنچیں گے مسلح فرماتے ہیں کہ اس کا مکمل طریقہ وہی تین مراحل میں ہوگا کہ جس کو ہم حملیہ میں بیان کر چکے جیفکور کون سے پہلے میں ہم نے کیا کہا جو ہمارے پاس موضوع محمول تھا یہ آپ کے چکے شرطیہ ہے کہ ہم کیا کریں گے مقدم اور تعلی کو ایک دوسرے سے جدا کریں گے پھر آگے آجا ہے گا دوسرا ہمارے علاہ واوے ہم کیا کریں گے جن چیزوں کو یا جن چیزوں پر مقدم اور تعلی کو حملیہ سلو کیا جا سکے وہ ساری کے ساری لے آئیں گے ہمارے پاس کچھ قضائے حاصل ہو جائیں گے جب یہ قضائے حاصل ہو جائیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے مطلب ان کو آپس میں کیا اس کی صورت میں تشکیل دیں گے ان کو آپس میں ملائیں گے پس جب آپس میں ملائیں گے ہمارے پاس اشکال اربا میں سے کچھ شکلیں حاصل ہو جائیں گی مطلب اس سے بھی ہم کیا کر سکیں گے اپنے مطلوب کو ثابت کر سکیں گے یہ ہو جائے گی دوسری صورت اور تیسی صورت ہمارے پاس کیا ہے مجہولے تصدیقی ہمارے پاس قضی حملیہ کی صورت میں ہو اور فرماتے اس کو ہم کیا سے استثنائی سے ثابت کرنا چاہے جتا ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم اس کو ایک طرح نہیں حملی ثابت کرے تو ہمارے پاس یہ تین مرائل ہوں گے فرماتے اگر ہم اس قضی حملیہ کو کیا سے استثنائی سے ثابت کرنا چاہے تو فرماتے اس میں بھی ہمارے پاس تقریباً وہی جو ہم نے احتمالات بیان کی تھی کیا سے استثنائی میں وہ والے احتمالات یہاں پر آ جائیں گے فرماتے کیا سی اس سنائی میں ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ پہلا مقدمہ وہ شرطی ہوتا ہے چاہے متاصلہ ہو یا منفاصلہ ہو البتہ جو دوسرا مقدمہ ہوتا ہے وہ حملی ہوتا ہے اور اس قیاس میں گلشتہ چار احتمالات میں سے صرف اور صرف دو منتج ہوں گے این مقدم کا اس سنہ کریں گے این تعلی حاصل ہو جائے گی اگر نقیز تعلی کا اس سنہ کریں گے تو نقیز مقدم نتیجہ کے طور پر حاصل ہو جائے گا البتہ فرماتے اس سے نتیجہ حاصل کرنے کے لئے تین مراہل کو تیہ کرنا تو اس سنائی اقترانی حملی میں تین مراہل تھے ویسے اس سنائی میں بھی ہمارے پاس تین مراہل آ جائیں گے پہلا مراہلہ کیا ہے مطلعہ بالفرز ہمارا مطلوب یہ ہو کہ زیادہ حیوان ہے مطلعہ اس زیادہ حیوان ہے جو ہمارے پاس آ جائے گا فرماتے اس سے مطلوب حاصل کرنے کے لئے ہم یہاں پہ پہلے مرلے میں چند طرح کے آمال انجام دیں گے کون سا مطلوب کے طوام لوازم کا اصول مطلوب کے تمام ملزومات کا اصول چونکہ زیادہ ملزوم ہے اور حیوان کے لازم ہے فرماتے جو ہمارے مطلوب کے لوازم وہ بھی لے آئیں گے اور جو مطلوب کے ملزومات ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر لے آئیں گے اس طرح فرماتے جو ان کا نقیز ہے نقیز کے تمام ملزومات کو لے آئیں گے اور نقیز کے تمام لوازم کو بھی یہاں پر لے آئیں گے یہ چار طرح کے عمل ہمیں جام دیکھیں جسلام نے قضیح حملی ہمیں کہا تھا جب ہم نے اکترانی حملی سے کہ وہاں پہ جن چیزوں پر موضوع اور محمول کو حمل کیا جائے سلو کیا جائے وہ سارے کی ساری لیں گے یہاں پر بھی یہ کام کریں گے تمام لوازم اور تمام ملزوم کو چاہے وہ اصل مطلوب کے ہوں یا مطلوب کے نقیز کے ان سب کو لے آئیں گے یہ ہو جائے گا پہلا مللہ مطلوب دوسرا مللہ کیا ہے مطلوب اس سے ہمارے پاس کچھ قضایا حاصل ہو جائیں گے البتہ فرماتے یہ جو ہمارے پاس قضایا آئیں گے یہ مطلوب یا نقیز مطلوب کے ساتھ اناد رکھتے ہوں گے کیوں اس لئے کہ منفاصلہ کی صورت میں پاس ان کا آپس میں اناد اور انفصال پایا جائے گا اب آگیا جائے گا تیسرا اور آخری مللہ تیسرا مللہ میں کیا گا فرماتے ہیں ان قضایا کا آپس میں مقایسہ کریں گے اور مقدم یا نقیز تعلیق اس سے سنا کر کے اپنے مطلوب کو حاصل کر لیں گے اگر ہم کیا کریں گے مقدم کا اس سے سنا کریں گے تو ہمارے پاس تعلیق نتیجے کی طور پر آ جائے گی اگر نقیز تعلیق کا اس سے سنا کریں گے تو نقیز مقدم ہمارے پاس آ جائے گا فرق نہیں ہے چاہے وہ حاصل ہو نتیجہ کذیہ متحصلہ ہو یا کذیہ منفاصلہ ہو اسے ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے گا وہی طریقہ کر جو ہم نے گدشتہ بیان کیا وہ یہاں پر سارے کا سارا آ جائے گا اب فرماتے ہیں چوتھا مللہ بھی ہم نے تیہ کر لیا ہم نے کہا کر لیا کچھ کذائے کے ذریعے اپنا نتیجہ حاصل کر لیا اب آگے جائے گا آگے پانچ فہاں اور آخری مللہ اس مللہ میں کیا ہوگا ہمتے گدشتہ مللہ سے نتیجہ حاصل کرنے کے بعد ہم مجہور تک پہنچ جائیں گے اور جو مجہور معلوم تبدیل ہو جائے گا اور جو ہماری مشکل تھے فرماتے مشکل یہاں پہ کیا ہو جائے گی حل ہو جائے گی عبارت بگور کی جائے گا ثالثا فما ننظرو فی ما حسن نعالی ہے من المعلومات فرماتے کے جو ہم نے کہا تھا کہ چوتھے مرحلے کی پہلی صورت کا تیسرا مرحلہ مطلب تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ ہم کیا کریں گے جو ہم نے کچھ معلومات حاصل کی ہیں جو ہم نے کچھ قضائے حاصل کی ہیں ہم ان کو دیکھیں گے ان میں دیکھت کریں گے فَنُلَائِمُ بَيْنِ الْقَضَایَا اللَّتِ فِيهَا الْحَدُّ الْأَسْغَرُ يَكُونُ مَوْزُوًا اَوْ مَحْمُولًا مِن جِهَتِ مطلب پاس ہم کیا کریں گے قضائے کا آپس میں مناسبت اور ملائمت کو دیکھیں گے کہ جہاں پہ حدِ اسگر موضوع یا محمول کی جگہ پہ واقع ہو رہی ہو اگر تو حدِ اسگر موضوع کی جگہ پہ ہوگی تو مطلب اصل میں کیا ہوگا ہمارے پاس شکل اول آجائے گی شکل ثانی آجائے گی اگر حدِ اسگر محمول کی جگہ پہ ہوگی تو ہمارے پاس کیا آجائے گی شکل ثالث آجائے گی شکل رابع آجائے گی مطلب اس طرح اسے تباہ سے دیکھیں گے وَبَيْنَ الْقَضَایَا فرماتے ہیں ہم ان قضائے کے درمیان جن میں حدِ اسگر موضوع یا محمول کی جگہ پہ ہو ان قضائے کے درمیان وَبَيْنَ الْقَضَایَا لَتِ فِيهَا الْحَدُّ الْأَكْبَرِ يَكُونُ مَوضوعُنُ مَحْمُولِ مِنْ جِهَتٍ اُخْرَا مطلب دوسری جیت کے تباہ سے حدِ اکبر میں جہاں پہ بھی موضوع یا محمول کی جگہ پہ آری ہوگی مطلب ان کا آپس میں ہم کیا کر دیں گے مناسبت قائم کر دیں گے ان کو آپس میں ملا دیں گے فَائِذَا سَتَعْنَا أَنُّلَائِمَا بَيْنَا قَضِيَةَيْنَ مِنَ التَّرَفَيْنَ عَلَا وَجْنِ يَتَعَلَّفُ مِنْهُمَا شَكُّلُ مِنْ الْأَشْقَالِ مُتَوَفِّرَةً فِيهِ شُرُوت تو مطلب ہے کہ پس جب اب اس بات پر قادر ہو جائیں گے کہ ہم دونوں طرفین سے قضیح کے درمیان نسبت قائم کر دیں اور اس طرح کی نسبت قائم کریں آپس میں ایسی مناسبت قائم کریں کہ يَتَعَلَّفُ مِنْهُمَا شَكُلُ مِنْ الْأَشْقَالِ کہ اشکالِ عربع میں سے کوئی ایک شکل حاصل دائے اول حاصل دائے ثانی سالس یا رابع درحالہ کے متوفرتم فی شروط اس میں اس شکل کی شرائط کا ہونا بھی ضروری ہے عموم شرائط کا بھی اور خصوصی شرائط کا بھی فرماتے ہم کامیابی ہو جائیں گے اور ہم اس بات پر قادر بھی ہو جائیں گے کہ اپنے مطلوب کو حاصل کر لیں وَإِلَّا فَعَلَيْنَا أَنَّلْتَامِسَا تَرِيقًا آخَر وَنَا فرماتے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم کسی اور طریقے سے مدل لیں یعنی اگر یہ طریقہ کارگر نہ ہوا تو ہمیں دوسرے طریقے کی طرف جانا پڑے گا جس کو آگر انشاء اللہ بیان کریں کیا سے اس سنائے کی طرف ہمیں جانا پڑے گا وَحَا ذَهِدْ طَرِيقَةُ عَيْنَنْ تُتَّبَعُ اِذَا قَانَ الْمَطْلُوبُ قَوِيَةً شَرْتِيَا بَعَنِہِ اسی طریقے کی اتباع کی جائے گی جب ہمارا مطلوب قضیہ شرطیہ ہو یعنی جس طرح ہم نے کہا قضیہ حملیہ میں ہمارے پاس آ جائیں گے تین مرائل بیانی ہے تینوں کی تینوں مرائل قضیہ شرطیہ میں بھی آ جائیں گے وہ کس طرح مصاقی طرح ہمارے پاس قضیہ شرطیہ اس میں مقدم اور تعلی ہوتے ہیں پہلے مرلے میں مقدم کو جدا کر دیں گے تعلی کو جدا کر دیں گے دوسرے مرلے میں جو ہمارے پاس مقدم اور تعلیہ ہے مطلوب جو ہمارے پاس ملزوم اور لوازم جو مطلوب کے ہیں اور مطلوب کے نقیز کے ہیں سارے کے سارے اکٹھے کر لیں گے ہمارے پاس چند قضائے حاصل ہو جائیں گے ان میں سے بات متصل ہوں گے بات ان میں سے منفاصل ہوں گے فَنُ أَلَّفُ مَعْلُومَاتِنَا مِنْ قَضَایَ شَرْتِيَا فرمتے ہیں ہماری معلومت قضائے شرطیہ سے مل کر تشکیل پا جائے گی البتہ کی صورت میں اِذَا لَمْ نَخْتَرِ اِرْجَاعَ شَرْتِيَةِ اِلَى حَمْلِيَةٍ لَازِمَتِ لَحَمْتِ بَشَرْتِيَةِ کہ ہم اس قضیہ شرطیہ کو قضیہ حملیہ کی طرف نہ پلٹا ہے جو کہ اس کے ساتھ لزوم رکھتا ہو یعنی قضیہ شرطیہ کو شرطیہ کی حالت میں ہی باقی رکھے ہم کیا کریں اس سے نتیجہ حاصل کریں چونکہ ہم نے کہا تھا کہ جب متصلہ ہوتا ہے اس میں دو حملیات ہوتا ہے جب منفصلہ اس میں دو حملیات ہیں یعنی ہم اس کو بغیر پلٹائے بغیر اس میں تحویل کیے جو ہمارے پاس منفصلہ یا متصلہ کی صورت میں ہوگا اس سے ہم کیا کریں گے اپنی معلومات کو ملا کے مطلوب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے یہ تو بات ہوگی اس کی اگر ہم قضیہ شرط کیسے ثابت کریں دوسری صورت یہ ہے یہاں سے آگی تیسری صورت اگر ہم اپنے مطلوب کو قیاسِ استثنائی سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو نتابعو ماجلی فرماتے ہیں ہمیں ان طریقوں پر عمل کرنا پڑے گا ان تیر مرائل پر عمل کرنا پڑے گا کون کون سے اولاں سب سے پہلے ہیں کہ نفحسو انکل ملزومات المطلوبے و انکل لوازمیں مطلوب کے سارے کے سارے ملزومات اور مطلوب کے سارے کے سارے لوازم ان تمام کو یہاں پہ اکٹھا کر لیں گے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے لئے مطلوب ملزوم ملتا ہے اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو مطلوب کے لئے لازم ہوتی ہیں ان سب کو لیں گے ثمہ انکل ملزومات نکیز ہی و انکل لوازم ہی پھر ہم کیا کریں گے نکیز کے جتنے بھی ملزومات ہیں ان سب کو لیں گے اور اسی طرح فرماتے ہیں نکیز کے جتنے لوازم ہیں ہی ایک دمی جائے گی کس کی جانب نکیز کی جانب جو اس مطلوب کے نقیز کے لوازم ہوں گے ان کو بھی کٹھا کر لیں گے اور جو نقیز کے ملزومات ہوں گے ان کو بھی کٹھا کر لیں گے یہ آجے کا ہمارا پہلا مرلا اب ہم نے کیا کر لیا یہاں پہ ہم نے کچھ قضائے کی صورت میں کٹھا کر لیا ثانی سمہ نفحسو ان کل ما یعاندو نقیزہو صدقا و قذبا او صدقا فقط او قذبا فقط ہم کیا کریں گے ہم تحقیق اور جستجو کریں گے ان قضائے کی جن کا آپس میں اناد پیڑا تھا یعنی ہم کیا کریں گے ہم قضیہ منفاصلہ کی صورت میں حاصل کریں گے جو بھی اپنے نقیز کے ساتھ اناد رکھتا ہوگا اس کے بارے میں جستجو کریں گے اب اس میں فرق نہیں ہے صدقا و قذبا چاہے صدق اور قذب دونوں اعتباس سے کیا رکھتا ہو اناد رکھتا ہو جس کو قضیہ حقیقہ کا نام دیتے ہیں یا فقط صدق اعتباس سے جس کو معاند الجم کا نام دیتے ہیں یا فقط قضیہ منفاصلہ کی تینوں کی تینوں صورتیں یہاں پر آ جائیں گے کہ جہاں پر مطلوب اپنے نقیز کے ساتھ اناد رکھتا ہوگا ان تمام قضائے کے بارے میں تحقیق اور جستجو کریں گے آگے آ جائے گا تیسرا مرحلہ ثالثاً پھر کیا کریں گے ہم کیا کریں گے اپنی اس پہلی جستجو جو ہم نے سب سے اوپر کی تھی اس سے ہم قضائے متاصلہ کو جوڑیں گے جب ہم ایسی چیز جوڑیں گے جو آپس میں ایک دوسری قضاء لازم ملزوم کی صورت رکھتی ہو جس میں لزوم بایدات اتفاق نہ ہو ہم این مقدم کو مستصنع کریں گے تاکہ تعلیم ہارے پاس آ جائے و نقیز تعلیم یا تعلیم کے نقیز کو مستصنع کریں گے تاکہ نقیز مقدم حاصل ہو جائے جتنے بھی قضاء ہم متاصلہ کی صورت میں چھوڑیں گے ان سے کیا کریں گے ہم این مقدم یا نقیز تعلیم کو نکالیں گے تاکہ ہمارے پاس مطلوب حاصل ہو جائے جو بھی صورت یہاں پر صحیح جس میں کیا سے استصنع کی شرائط موجود ہو مت اس پر عمل کرتے ہوئے ہمارے پاس کیا سے استصنع اتصالی حاصل ہو جائے گی کہ جسے ہم اپنے مطلوب کو ثابت کر سکیں گے فرماتے ہیں تو بات اکیس کی کہ اگر ہمارا ایک قضیح حملیہ ہو دوسرا قضیح متاصل ہو یعنی سگرہ ہمارا متاصلہ ہو کبراہ ہمارا حملیہ ہو مطلوب پاس وہاں پر این مقدم یا نقیز تعلیم کو مستصنع کر کے مطلوب کو حاصل کیا جا سکتا ہے دوسرا طریقہ اسی کے اندر ہم کیا کریں گے دوسری جسے جو کسور میں جو ہم نے قضیح منفاصلہ کٹھے کیے تھے فرماتے ہیں ان کو کیا کریں گے ان کو آپس میں جوڑیں گے فرق نہیں چاہے وہ حقیقیہ ہو یا معنیت الجم ہو یعنی حقیقی دیگر اخوات معنیت الجم اور معنیت الخلوم مراتے ہیں فرماتے ہیں ان کو آپس میں جوڑیں گے فَإِذَا وَجَدْنَا أَيْذَنْ مَا يُعَلِّفُهَا وَنَسْتَسْنِيَا أَيْنَلْجُزْئِ الْآخَرَ الْمُعَانِدِ الْمَطْلُوبِ اَوْنَقِيزَهُ فرماتے ہیں پس ہم یہاں پہ اس بات کو حاصل کر لیں گے کہ جو ہم نے قضائے جوڑے ہیں ان میں سے پھر ہمارا دوسرا قضیح حملے کی صورت میں آ جائے گا اس میں قلمہ اس سسنا کو لے کریں گے وہاں پہ کیا کریں گے ایک این کو ہم مستثنہ کریں گے تاکہ اس کا مطروب حاصل ہو جائے یا نقیز کو مستثنہ کریں گے تاکہ اس کا این حاصل جائے کیوں اس لئے کہ جو قضیح حقیقی ہوتا ہے اس میں ایسے ہی ہوتا ہے اگر معنیت الجم ہوگا تو وہاں پہ کیا کریں گے اس کے این کا مستثنہ کریں گے تاکہ نقیز حاصل ہو جائے اور جو معنیت الخلوب پر اس میں کیا ہوگا نقیز کا مستثنہ کریں گے تاکہ این ہمارے پاس حاصل ہو جائے وَنَسْتَسْنِيَا نَقِیزَ الْجُسْءِ الْآخر فِي جَمِیِ الْقَضَائِ الْمُحَلَّفَاتِ مطلب ہے جتنے بھی قضائے ہیں ان میں سے ہم کیا کریں گے اس دوسرے جس کے نقیز کو مستثنہ کر لیں گے فَأَيُّهَا يَسْهُ مطلب تمام شرائط کو مدد رکھتے ہوئے جہاں پر بھی کیا سے استثنائی انفصالی وجود میں آ جائے گی نَنْ تَقِلُو مِنْهُ الْمَطْلُوب اسے ہم اپنے مطلوب کو حاصل کر لیں گے تو اس میں مارے پاس دو صورتیں ہوگی ایک ہوگی کیا سے استثنائی انفصالی اور دوسری ہوگی کیا سے استثنائی انفصالی دونوں میں سے جس کے اندر بھی کیا سے استثنائی کی شرائط پائی جاتی ہوں گی ان کے ذریعے اپنے مطلوب کو ہم ثابت کر لیں گے یہ ہو جائے گا چوتھا مرحلہ الخامس و پانچھا مرحلہ کیا ہے حرکت العقل من المعلومات اللہ المجھول کے معلومات سے مجھول کی جانب حرکت کرنا وَهَا ذِهِ الْحَرْكَةُ آخِرُ مَرْحَلَةٍ مِنَ الْفِقْرِ اِنْدَمَا يَتِمُّ لَهُ تَعْلِیفُ قِيَاسٍ منتج فرماتے کے اکل کا معلومات سے مجھول کی طرف حرکت کرنے والا یہ جو مرحلہ ہے یہ فکر کے تمام رائل میں سے سب سے آخری مرحلہ ہے کہ جہاں پر ہمارے پاس یہ کیا سے منتج حاصل ہو جاتی ہے فَإِنَّهُ لَا بُدَّا أَيُنْتَكَلَ مِنْهُ إِلَى النَّتِيجَةِ لَتِي تَقُونُ یہ مطلوب فرماتے پاس ہم میں سے اس نتیجے کی جانب منتقل ہو جائیں گے جو کہ ہمارا مطلوب شمار و طرف کیا ہے وَحِيَ حَلُّ الْمُشْكِلِ جیسے ہماری حل مشکل ہو جائے گی وہ سب سے پہلا مرحلہ کے جہاں پر مشکل سے سامنا ہوا تھا بلکہ وہ مشکل کیا ہے مشکل باقی نہیں رہے گی بلکہ وہ مشکل حل ہو چکی ہوگی تو خلاصہ کیا آج کے دشکہ چوتھے مرحلہ کی پہلی صورت کا تیسا مرحلہ کیا ہے کہ اس میں حاصل ہونے والے قضائقہ آپ اس میں مقایسہ کریں گے پس اشکالِ اربا میں سے کوئی شکل حاصل ہو جائے گی ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے گا یہی تین مرحل اس طرح میں ہو گئے جب قضیہ شرطیہ ہو البتہ طریقہ کرسکا یہی ہوگا تین مرحلی ویسے کے ویسے ہوں گے اسی طرح اگر قضیہ حملیہ کو کیا سے اس حصنائی سے ثابت کرنا ہو تو اس میں کیا سے اس حصنائی کی اگر تو خود اس کی کریں گے تو قضیہ comentاصلہ حاصل ہو جائیں گے اور اگر اس کی کریں تو قضیہ منفاصلہ حاصل ہو جائیں گے تو فرماتے ہیں تیسرا مرحلہ میں کیا ہوگا حاصل ہونے والے قضائقہ آپس میں مقایسہ کریں گے متاصلہ کاتلہ کریں گے منفاصلہ کاتلہ کریں گے تو ہمارے پاس مطلوب ثابت ہو جائے گا پھر آجے گا پانچ اور آخری مرحلہ اس میں چوتھیں مرحلے سے حاصل ہونے والا مطلوب ثابت ہو جائے گا اور جو مجھول تھا وہ معلوم میں تبدیل ہو جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ